نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والے ہیں راجستان LDC اور جونئر اسسٹینٹ کے اونلائن فرم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو شٹیپ بائی شٹیپ فل پروسس کے ساتھ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے فرم کو گھر پر ہی اپنے موبائل لیپٹوپ سے بڑی آسانی سے فیل کر سکتے ہیں تو یعنی آپ اپنا فرم گھر پر ہی بیٹھ کر اپنے موبائل لیپٹوپ سے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاش تک دیکھتے رہیے تو چلے دوستو شروع کرنے سے پہلے لیپٹوپ سے کروں گا ایک ریکویسٹ یعنی آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کی ویڈیو کے نیچے آپ کو اس طرح کا لال کلر کا بٹن آپ کو مل جاتے ہیں تو اسے دبا کر آپ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا جب بھی ہم اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کو نوٹیپکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ ہمارے ویڈیو کو مس نہیں کر سکیں گے تو دوستو آپ ہمارے چینل پر آ سکتے ہیں یہاں پر اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئے جو آپ کے کسی نہ کسی کام آ سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھے ٹوک پر میں نے آپ پر ویڈیو بنائی ہے تو ایک بار ہمارے چینل کو ضرور ویڈیٹ کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو چلے دوستو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پیارے اس کے بارے میں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتے ہیں اس کی جو ایڈورسن ڈیٹ ہے یہاں پر دیکھیں 16 اپریل 2018 اور اون لائن فرم کا عویدن کرنے کی تیتیج جو ہے اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ 10 مئی 2018 اور آٹھ جون 2018 کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہاں پر آپ اس کی ڈیٹ دیکھ لیجئے اور یہاں پر اس کی جنرل او بی سی کی یہاں پر چار سو پچاس روپے فیس ہے او بی سی نون کریمی لیئر تین سو پچاس روپے اور ایسی ایسٹی دائیسو روپے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایز کی بات کریں تو منیمم آپ کو اٹھارہ اور میکسیمم پیتیس سال کی آپ کی ایچ چاہی ہوگی راجستان کی یہاں پر جوب لوکیشن ہے راجستان لڈی سی اور جونر ایسسٹینٹ کے فارم ہے گیارہ ہزار دو سو پچپن کل یہاں پر پوسٹ ہے تو چلیے تھوڑا نیچے سکول کر لیتے ہیں لوور ڈیویزن کلرک اور جونر ایسسٹینٹ کی پد یہاں پر موجود ہے وہ یہاں پر الگ الگ پد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس میں آپ کو لیے کوالیفکیشن بتا دے کیا کیا چاہیے ہوتی ہے آپ کو دس پلس ٹو ہونا چاہیے کسی بھی سٹیٹ سے آپ نے بار بھی پاس کی ہو اور ساتھ میں ٹرپل سی کا کوئی ڈیپلومہ ہو یا او لیول کمپیوٹر کورس ہو ایک دوارہ یا کمپیوٹر اوپریٹر اینڈ پروگرامنگ کوپا کا آپ کے پاس ڈیپلومہ ہو یا پھر کوئی ڈیپلومہ ڈگری سرٹیفیکیٹ کمپیوٹر سائنس کے دوارہ ہو تو یہاں پر الگ الگ کوئیلوکیسن آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں آپ بڑی دھیان سے پڑھ لیجئے تو بینہ سمیہ گوئے اب ہم آپ کو اس کو آن لائن کر کے بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو آن لائن اپلائی آن لائن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کر دینے کے بعد آپ کے سامنے سسوراجستان.go.in کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر لوگن کرنے کے لئے بول رہا ہے user id و password ڈال دینا ہے اس کے اندر لوگن کر لینا ہے یا دے آپ کے پاس user id و password نہیں ہے تو سیمپلی آپ کو رجسٹر پر کلک کر کے user id و password بڑھان دینا ہے تو سیمپلی آپ کو رجسٹر پر کلک کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں اوپر citizen آپ سیمپل ہے citizen ہے تو آپ citizen پر کلک کر کے یا دے آپ کوئی ادھوگ پتی ادھوگ پر یا دے آپ گورنمنٹ ایمپلوئی ہے تو کوئی بھی id سے یہاں پر سلیکٹ کر سکتے تو میں سمپلی یہاں پر کرنے والا ہوں سیٹیزن کے ذریعے اور سیٹیزن کے ذریعے یہاں پر یادی آپ کے پاس بھاما سا آئیڈی ہے بھاما سا آئیڈی راجستھان والوں کے پاس ہی ہوتی ہے اور تو وہ اس پر کل کر کے یہاں سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یادی آپ سیٹیزن آخ آدھار کارڈ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں آدھارکار یادی آپ فیس بنید آئیڈی سے یا گوجل پلس آئیڈی سے ٹیوٹر آئیڈی سے کسی بھی آئیڈی سے آپ اس کے اندر لوگن کر سکتے ہیں تو چلے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایمیل آئیڈی کے ذریعے تو سمپل آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے گوگل پلس پر اور یہاں پر آپ کو اپنی ایمیل آئیڈی سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنی ایمیل آئیڈی ٹائپ کر دینی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر اپنی ایمیل آئیڈی کا پاسورڈ ٹائپ کر دینا ہے اور پھر نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا پیس اوپن ہوگا اور یہاں پر آپ کو اپنی یوزر آئیڈی یعنی کہ آپ کو یوزر نہیں مل جائے گا آپ اس کو کہیں پر نوٹ کر کے رکھ لیجے اور تھوڑا سکرول کر کے نیچے تو یہاں پر آپ کو اپنا ایک پاسورڈ کر لینا ہے اور اس پاسورڈ کو دوبارہ سے سیم اسی پر کارکر ڈال دینا ہے تو پاسورڈ آپ کس طریقے سے کریٹ کریں گے سمپلی آپ کو یہاں پر اپنا نام لکھ لیجئے اور ون ٹو ٹری فور ڈال دیجئے اور کسی بھی پرتیک چین کا پریوک کر لیجئے جیسے کی پرتیشت ایڈ در ایڈ وغیرہ کچھ بھی ڈال دیجئے اور یہاں پر آپ کم سے کم آٹ چیریکٹر کا آپ کا پاسورڈ ہونا چاہیے اور پھر پاسورڈ کنفرم کر کے یہاں پر ریجسٹر پر کلک کر کے اس کو ریجسٹر کر لیجئے ریجسٹر پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریکشن آئیں گا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کا یوزر نیم اور آپ کا پاسورڈ آپ کی ایمیل آئیڈی پر پہنچ گیا اب آپ کا اپنی ایمیل آئیڈی اوپن کر کے اس میں سے اپنی یوزر آئیڈی یہاں پر ڈال دینے پاسورڈ یہاں پر ڈال دینا ہے تو میں نے یہاں پر یوزر آئیڈ اور پاسورڈ ڈال دیا اور یہ کیاپچے یہاں پر فیل کر دیا ہے اور میں لوگن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ لوگن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریکشنہ جڑا تو آپ کو یہاں پر اپنے پروفائل جیانے کمپلیٹ کر لینی ہے تو یہاں پر آپ کی یوزر نیم آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کا نیم آپ کو مل جاتا ہے اور پر آپ کو اپنا ایک فون نمبر دیدن ہے اور یہاں پر اپنا پوشٹل ایڈرس دیدن ہے اپنا پورا پتہ یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے یہاں پر pin کوڈ ڈال دینا ہے وہ یہاں پر اپنا رج سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر اپنا ڈسٹرک اس لیکٹ کر لینا اور پر اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے چلی میں ڈال دیتا ہوں یہاں پر جلدی سے تو جیسے اپنی مویل نمبر ایڈا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پسس قال دے نیجو انظر backside częشر کردے پر ککل کردے یاں پر آپ کا اپنا مو با لیکن او ٹی پی تو سیمپلی آپ کو رسائنگووٹی پر کلک کردی نجا سب کرنگی تو آپ کی مو بے عم برریک آئے گا آپ کو دا لکن کر ایلینا میرے پر کک کردیا اور الیٹال پر آپ پر آپ کو ڈال دینا ہے یہاں پر دیکھیں میرا اوٹی پی آگا ہے اب میں اس کو ڈال دیتا ہوں اس کو ڈال دینے کے بعد آپ کو والیڈیٹ اوٹی پی پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرتے ہی دیکھیں یہاں پہ آپ کو مویل نمبر والیڈیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنی ڈیٹ او برد ڈال دینی ہے اپ ڈیٹ پر کلک کر دیجئے جیسے آپ اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سکسفل ہے آپ کے موبائل نمبر پر ایک ایسے مس چلا جائے گا اس میں آپ کی یوزر آئیڈ اور پاسورڈ آپ کو مل جائے گا تو سمپلی ہے اب آپ کے سامنے آپ اس کے اندر لوگن ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے آئیکن آپ کو مل جائیں گے تو سمپلی آپ کو اس پر اسکرول کر کے ریکرومنٹ پورٹل آپ کو یہاں پر پر ڈھونڈ لینا ہے چلیے یہاں پر دیکھیں آپ کو ریکرومنٹ پورٹل اس طرح کا مل جائے گا یہاں پر اس میں کافی لوگ بھی چل جاتے ہیں تو اس لئے یہاں پر بڑے دھیان سے دیکھ لیجئے ریکرومنٹ پورٹل لکھا ہوا مل جائے گا تو سمپلی آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور کسی پر آپ کو بلکل بھی کلک نہیں کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے سامنے نظر آتا ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر اس سائیڈ میں آپ کو مل جاتے ہیں نیچے آپ کے آن لائن فرم جو جو بھی راجستان میں فرم چل رہے وہ یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں تو سمپلی ہمیں اپلائی کون سا کرنا ہے ہمیں اپلائی کرنا ہے ڈائریکٹ جوائنگ ریکرومنٹ اوپ کلرک گریڈ جونیر اسیسٹینٹ تو سمپلی ہمیں اپلائی کون سا کرنا ہے تو اس پر کلک کر دیجئے اس پر کلک کرتے ہی آپ کو یہ کر دینا ہے اور جیسے آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جونیر اسیسٹینٹ ریکرومنٹ اس طریقے کا لکھا ہوگا تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ کو اپنی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیسک ڈیٹیل پر پرسنل ڈیٹیل پھر کوالیفیکیشن پھر ایڈنٹیفیکیشن اور پھر پرفیرنس یہاں پر آپ کو پانچ سٹیپ میں اپنا فرم کمپلیٹ کر لینا ہے دوستو میرا گلہ جو ہے کچھ خرابی ہے اس میں گلے میں بیٹھا ہوا ہے اس لئے میری آواز تھوڑی عجیب سین کر رہی ہوگی تو پلیز کوپریٹ تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنا نام ٹائپ کیجئے یہاں پر اپنے پیتا جی کا نام یہاں پر اپنی ماتا کا نام اور یہاں پر آپ جینڈر سیلیکٹ کیجئے میل فی میل یہاں پر آپ کو اپنی جنم تی تی ڈال دینی ہے اور یہاں پر آئیو آپ کی اٹومیٹک آ جائے گی پھر یہاں پر آپ کو اپنی سرینی سیلیکٹ کر لینی ہے جینل جو ادھر اسٹیٹ سے ہے تو آپ سمپلی جینل کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے چاہے آپ کی کیٹیگری کچھ بھی ہو یا دیا آپ ادھر اسٹیٹ والے کو سپنی جو وکلانگ سرینی میں کچھ ہے تو آپ یقین یہاں سے چن سکتے آ نو ٹیپ لگ پر کلک کر سکتے ہیں بھی لکھو ہے نو ٹیپ لگ aprend تو اس پر کٹ دیجئے تو یہاں پر اس کو جیسی نو ٹیپ لگ اپل پر کٹ کریں گے آپ چھپ جائے گا اس کو اپکا靡 پر بھرنا نہیں تو یہاں پر آپ آپ کو اپنا دھرم سیلیکٹ کر لینا ہے ہندو مسلم سے کسائی جو بھی ہو پھر آپ کو اپنی ویوائی کی استطیق میریز ہو یا انمیریڈ ہو جو بھی ہو سنگل ہو تو پھر یہ والا کولم آپ کو چھوڑ دینا ہے یادی آپ سنگل ہے تو یادی آپ ویوائید ہے تو آپ کے بچے ہے تو یہاں پر آپ کو ویڈ ڈالنے ہوگی اس کے لئے آپ نوٹفیکیشن پڑھ لیجئے گا ویسے سنگل ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی ایمیل آئی ڈی اور پھر یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے کیا آپ راجستان کے انسوچت اکسے طرح سے سنبھن دیتا ہے تو یادی آپ ہے تو یہاں پر یہ کر دیجئے نہیں ہے تو نو کر دیجئے میں یہاں پر ادھر اسٹیٹ کا بھر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو میں نے یہاں پر نو کر دیا تو سمپلی اب آپ کو یہاں پر پہلی پکتی میں اپنا پورا پتہ ڈال دینا ہے پتہ آپ کو اس طریقے سے ڈالنا ہے جیسے کہ آپ کا نام سنوپ پتہ جی کا نام پہلے والے بوکس میں آپ کو اس طریقے سے ڈالنا ہے اپنا نام اور پتہ جی کا نام سنوپ لگا کے دوسری پنکتی میں آپ کو اپنے گاؤں کا نام اور اپنے پوسٹ اپس کا نام تیسری پکتی میں آپ کو اپنا جلہ اور تحصیل کا نام اور یہاں پر اب آپ کو یہاں پر اپنا راججے سیلیکٹ کر لینا ہے جس راججے سے ہے اتر پردیس وغیرہ جو بھی ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا جلے سیلیکٹ کر لینا ہے جس جلے سے آپ بلون کرتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو اپنا گاؤں یا سہر کا نام ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا پن کوڈ ڈال دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا فون نمبر اور پھر آپ کو یہاں پر same as above اس پر کلک کر دینا ہے کیونکہ اس میں بھی آپ کو same address ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر same address آپ کا بالکل اوپر والے address کے ادھار پر یہ ہے تو سمپلی آپ کو اس پر ٹک کر دینا ہے یہ automatic فیل ہو جائے گا یہاں پر تو میں نے یہاں پر ساری detail فیل کر دیا ہے اب سمپلی آپ کو یہاں پر next پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو next کا option مل جاتا ہے تو اس پر کلک کر دیجئے اس پر کلک کر دیجئے آپ کے سامنے personal detail کا option آئے گا تو سمپلی یہاں پر آپ کو اپنی personal detail type کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی nationality select کر لینا ہے indian وہ یہاں پر اپنا state select کر لینا ہے اپنا رہج ہے اور یہاں پر اپنی جلس select کر لینا ہے یہاں پر آپ کو بلوک تحصیل گاؤں یہاں پر یہ select ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ دن نہیں ہوتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ ان پر لال کلر کا star نہیں لگوا ہے تو یہ mandatory نہیں ہے پھر آپ کو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بڑی دھیان سے دیکھ لیجئے یہ والی line اس والی line میں یہاں پر کہہ رہا ہے کیا آپ کسی دوسرے دیس سے یہاں پر آ کر بسے ہیں تو یہ دی بسے ہیں تو آپ یہاں پر yes کر دیجئے یہ دن نہیں بسے ہیں تو آپ یہاں پر no کر دیجئے تو سمپلی آپ کو یہاں پر no کر دینا ہے یہاں پر میں نے no کر رکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے یادی آپ بھوت پور سینک ہے تو آپ یس کر دیجئے یہاں پر کہہ رہا ہے کیا آپ اتکشت کھیل کے وقت ہے یادی آپ کھیل سے سنبندی tại saya تو یس کر دیجئے نہیں تو نو کر دیجئے میں نے یہاں پر نو کر دیا کیا آپ کے پاس NCC ہے تو یہاں پر یس threw up کر سکتے ہیں NCC ہے تو آپ یس کر سکتے ہیں کیا آپ بھوت پور کہہ دی ہے یادی کہہ دی ہے تو یس کر دیجئے نہیں ہے تو نو کر دیجئے موجید راجہ سرکار میں کرم چاہی ہے یس اور نو اپنے حساب سے کر دیجئے یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے کیا آپ کی پاری واری کا یہ ڈھائی لاکھ سے کم ہے تو سمپلی یہاں پر آپ یادی آپ کی ڈھائی لاکھ سے کم ہے تو یس کر دیجئے یادی کم نہیں ہے تو نو کر دیجئے اور یہاں پر اتریک تسرینی یہ ان کو آپ ایسے ہی رہنے دیجئے ان کو آپ بلکل بھی مت چھیڑیے گا تو سمپلی آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنے qualification detail ڈال دینی ہے سب سے پہلے آپ کو اس والے box میں آپ کو دسوی کی اپنے subject ڈال دینے ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس والے ویسے سموں میں آپ اپنے subject ڈال دیجئے ہندی انگلیز میتھمیٹکس جو بھی ہو آپ میں سارے subject یہاں پر ڈال دیجئے یادی آپ کے subject اس میں نہیں آتے ہیں تو سمپلی آپ کو پڑھتے ایک subject کا پہلا اکثر یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے جیسے کہ ہندی کا ایچ پھر کومہ لگا دیجئے پھر انگلیز کا ای تو ای لکھ کے کومہ لگا دیجئے پھر میتھمیٹکس کا ایم لکھ دیجئے کومہ لگا دیجئے اس طریقے صاحب یہاں پر اپنے subject ڈال سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو اپنا کس بورڈ سے اپنا دسوی کی ہے تو وہ بورڈ یہاں پر آپ لکھ دیجئے پھر آپ کو اپنی دسوی کا رول نمبر یہاں پر لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو select کر لینا ہے جیدی آپ کی percentage ہے تو percentage select کیجئے CGPA ہے تو یہاں پر CGPA پر select کیجئے جیدی آپ کو grade ہے تو grade پر select کیجئے تو میں یہاں پر percentage پر click کر دیتا ہوں وہ یہاں پر جس سن میں آپ نے اپنی دسوی کی ہے وہ سن یہاں پر type کر دیجئے 2012-13-14 جو امیبی آپ نے کی ہو وہ یہاں پر جو percentage ہو آپ کی دشوی میں وہ یہاں پر ٹائپ کر دیجئے وہ یہاں پر لکھا ہے چوز فائل تو آپ کو یہ اپلوڈ نہیں کرنی ہے ان کو آپ ایسے چھوڑ دیجئے ٹھیک ایسے یہ آپ کو باریویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے سبجکٹ ڈال دینے ہے یہاں پر اپنے بورڈ کا نام ڈال دینے ہے اور یہاں پر اپنا باریویٹ کا رول نمبر یہاں پر پرسینٹیج کون سیسن میں اپنے پاس کی ہے پرسینٹیج ڈال دینے ہے یہاں پر میں نے پہلے سی ڈال رکھی ہے اس لئے یہاں پر سب کام کمپلیٹ ہے پھر یہاں پر تیسری باریاتی ہے سیٹیفیکٹ کورس تو آپ نے جو بھی کورس یہاں پر کر رکھا ہے کمپیوٹر سے سمبندی تو وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیجئے یہاں پر الگ الگ طریقے کے مل جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹریپل سی کر رکھی ہےwwww سی ڈال رکھی ہے اور یہاں پر downt scree rent سی ڈال رکھی ہے اور یہاں پر آپ کو اپنی سٹیفیکٹ کا رول نمبر سے ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں پر گریڈ سلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ٹریپل سی کے سٹیفیکٹ میں آپ کو rijڈ ہی ملتے ہیں تو یہاں پر رکھ ٹائپ کیجے جس پر آپ کو اپنا گریڈ بھی دے دینا ہے کون سا собир � 해야 کرنے کا بہل ٹیئرنٹ یہاں پر لکھایا کہ آپ کو کسی پریقصہ سے کسی نے بحیث کرت کیا ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر نو کر دینا ہے ساری ڈیٹیل فیل کر دینے کے بعد یہاں پر آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے پریفرینس آئیں گی تو یہاں پر آپ کو اپنا فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے فوٹو آپ کا کم سے کم پچاس کے بھی کا اور زیادہ سے زیادہ سو کے بھی کا ہونا چاہیے تو سمپلی آپ کو یہاں پر ایک فوٹو اپنا پاسپورٹ سائز سیلیکٹ کر لینا ہے فوٹو آپ کا سپید بیک گراؤنڈ کا ہونا چاہیے یا لائٹ کلر کا ہونا چاہیے بلکل گاہیڈے کلر کا نہیں ہونا چاہیے اور کم سے کم چھے مہینے پورا نہ ہونا چاہیے سوری دوستو کم سے کم چھے مہینے سے ارے کا ہونا چاہیے چھے مہینے سے پرے کا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ کو اپنے ایک سگنیچر ہندی میں اپلوڈ کر دینا ہے سگنیچر کا سائج 20 سے 50 کبی کے بیچ کا ہونا چاہیے اور دوسرا سگنیچر بھی آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے دوسرے بوکس میں بھی سگنیچر اور فوٹو سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں پر بوڑی مارک ہے دی آپ کی بوڑی پر کوئی مارک ہے تو وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیجئے جیسے کہ یہاں پر میری گردن پر ایک تھیل تھا وہاں پر آپ کو ایک چین singles ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ٹائپ کر دینا ہے кус next پر کلک کر ریجئے یہاں پر آ جائے گا تو سمبل آپ کو فائنلیٹos میجا کرنا ہے یہاں پر سیلیکٹ پر کلک کیجئے یہاں پر آپ کو 3 اپسن ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پر فیڈ آپ کو دوسرے پر کلک کر دینا ہے اور پھر آپ کو تیسرے پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو تینوں preference ڈال دینی ہے اور یہاں پر تینوں آپ کی یہاں پر select ہوتی چلی جائے گی یہاں پر اس طریقے سے آ جائے گی تو یہ type کر دینے کے بعد آپ کو next پر click کر دینا ہے تو جیسے آپ next پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا form اس طریقے کا نظر آئے گا تو یہاں پر آپ اپنا complete form چیک کر لیجئے ایک بار بلکل صحیح سے بھرا ہے یا نہیں یاد اس میں کوئی بھی دکت رہ جاتی ہے کوئی بھی گلتی ہو گئی ہے مشٹیک ہو گئی ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر update پر click کر کے اس کو صدھار لینا ہے اپنی گلتی کو یادی بلکل آپ کا form صحیح ہو گیا ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر payment کر دینا ہے pay fee تو سمپلی آپ اس پر click کریں گے اور ok پر click کر کے اس کا payment کر لینا ہے چلیے میں آپ کو payment کر کے دکھا دیتا ہوں تو سمپلی یہاں پر آپ کو اس طریقے کا آپ کو کچھ interaction آئیں گے تو ان کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے ہی ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر pay fees پر click کر کے آپ کو fees pay کر دینا ہے تو یہاں پر تھوڑی دیر آپ کو اس طریقے سے search کرے گا تو آپ wait کر لیجئے اور آپ کو اپنا payment کر لیجئے آگے کی جانکاری میں آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتا کیونکہ آگے کی جانکاری hide کرنی ہو گیا ہے bank سے سمبندیت ہے تو آپ اپنا payment کر کے اپنے print out کو نکال کے اپنے pass رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا complete form online عویدن کر سکتے ہیں راجستان ldc اور junior assistant کے لیے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی سمجھ آیا ہوگا یا کوئی بھی دکت آتی ہے تو پلیز مجھے comment کیجئے میں آپ کو اس کا جلدی سے جلدی solution دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنے ہی دھنیواد